اسلام علیکم ایبوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ہفیلی آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکو ٹھیک ٹھاکے تو جی آج کا ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے وہی مورننگ روٹین کے ساتھ بچوں کے لیے فرائز بنا رہی تھی رات کو نمتہ نے فرمائش کی تھی جی مجھے فرائز کھانی ہے صبح لنچ میں ممہ فرائز بنا کے دیئے گا میں نے کہا اچھا بیٹے میں فرائز بنا دوں گی یہاں میری ہاف فرائز دن ہو گئی ہے وہ تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی تھی تو میں نے باکس میں رکھ دی تھی اور وہ جو دوسرا والا راؤنڈ ہے وہ میں نے کہا تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر رکھتی ہوں اس لیے کیونکہ پھر اگر ہم گرم گرم رکھ دیں اور اوپر سے لیڈ پیک کر دیں تو وہ پھر سوگی ہو جاتی اس کا پھر فائدہ نہیں ہوتا ساتھ میں پھر میں نے ایک ایک اوریو بسکف رکھ دیا تھا ان کا منی اوریو سرک دی تھی اور اب میں جو سیکنڈ راؤنڈ تھا وہ ایڈ کرنے لگی ہوں یہ لائٹ جانے سے پس پانچ میرے پہلے کی باتیں میں نے سوہ ساتھ بجی قریب ان کا لنچ بنایا تھا کیونکہ آج کل بچے رہے ہیں ماشاءاللہ روٹین کافی اچھی ہوئی ہے کہ بچے رات کو ساڑھ دس بجے تک ساڑھ دس سے یارہ بچے کے سو جاتے اور صبح آڑھ بجے اٹھ جاتے ہیں تو میرا یہ ہوتا ہے ساڑھ ساتھ بجے سے پہلے پہلے میں لنچ بنا کے رکھ دوں کیونکہ بچے جب اڑتے ہیں تو پھر ان کو تیار وی آر کروانا سوہ آٹھ سے سوہ آٹھ ساڑھ آٹھ کے بیچ میں چلے گئے لوگ سکول کے لیے نکل جاتے ہیں اور تو اس لیے بس روٹین ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے یہاں پہ صبح صبح گیس آ رہی تھی تو میں نے جلی سے پانی بھی بوائل کرنے رکھ جاتا بچوں کا لنچ بنا دیا تھا اور یہاں پہ بس جب لنچ بنایا ہے یہ تھا اور ساتھ ہی لائٹ چلی گئی تھی کیونکہ پورے پاکستان مجھے بلیک آؤٹ ہوتا یہ وہ اس دن کا بلوگ ہے اور یہاں پہ بچوں کے بس میرے اٹوپیاں اوپیاں کے بیگ میں اچھا میں ایسا کرتی ہوں کہ جب سکول سے آتی تو ساتھ ہی ان کے بیگ میں رکھ دیتی ہوں یہ جو سمان ہے جو پین کی جانا ہوتا ہے انہوں نے صرف سکول جاتے ہوئے کا ہوتا ہے کیونکہ بائک پہ بہت سردی ہوتی ہے اور بچوں کو اگر یہ چیزیں آگے پیچھے کئی رکھ دو تو پھر وہ اینڈ ٹائم پہ یا سکول جانے کے ٹائم پہ ملتی نہیں ہے بہت دفع ایسا ہوئے کہ گلافز تو لازمی ایک ملے گا ایک نہیں ملے گا تو میں یہ لازمی گلاسز اور گلافز اور اکثر میں ان کے ٹوپی بھی ان کے بیگ میں رکھ دیتی ہوں کہ آپ کو جس وقت چاہیے اس میں مل جائے اب یہاں پر لائٹ جا چکی ہے بچے ریڈی ہو رہے ہیں بچوں کو اٹھایا تھا ریڈی کر لیا تھا اور بس پھر میں بچوں کو سکول بھیج رہی ہوں میں نے کہا چلو جی اب آپ لوگ سکول جاؤ پھر اس کے بعد میں کچھ بھی ریکارڈنگ کر سکی تھی کیونکہ پورا دن لائٹ جائی ہم لائٹ کا ویٹ کرتے ہیں ابھی آئی گی ابھی آئی گی چلو جی دو گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد لیکن وہ رات کو چار بجے آئی تھی لائٹ کھانا وغیرہ بنایا تھا وہ میں بلکہ بھی ریکارڈنگ کر سکی تھی پھول کو بھی بنائی تھی میں نے اور یہ نیکس ٹریک کا ویلوگ ہے اب میں یہاں پر اس دن بھی تفاق سے سا ہوا تھا کہ صبح لائٹ چار بچے جو لائٹ آئی تھی نا وہ لائٹ تھی ابھی اس وقت میں بچوں کی دوبارہ سے بچے نو رات کو کیونکہ ہندھیرے میں ایسی چیزیں دیکھتی تھی وہ میں سمیٹری تھی بچوں کے بیگ میں رکھتی تھی کوپیز وغیرہ کیونکہ ہومبک انہوں نے کیا تھا ہندیرہ ہونے سے پہلے اچھا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو ضرورت ہوتی نہیں اس وقت چیزیں دھوکہ دیتی ہیں اور اس دن ہمیں جینٹر نے بھی دھوکہ دیتی ہیں مارے جینٹر بھی نہیں چلا سو بہرحال اب یہاں پہ میں دوبارہ سے وہی کل والی روٹین کو کر رہی ہوں چیزیں نکال رہی ہوں بچوں کی نکال کے رکھوں گی اور لنچ وغیرہ نہیں بن سکا تھا کیونکہ دوبارہ چار بجے لائٹ آئی ہے اور سات بجے دوبارہ سے لائٹ چلی گئی تھی تو فجر کے نماز پڑھ کے میں لیٹی میں نے کہا چھوڑا تھوڑا تھوڑا لیٹی آج بچوں کو تھوڑا اٹھ کے بریڈ وغیرہ جہم وغیرہ کچھ دے دوں گی تو جب میں اٹھتی تو لائٹ ہی گئی بھی سات بجے میں نے کہا یار اب میں نہیں بنا رہی کچھ بھی بچوں کو میں نے پاپا کو بولا کہ چیز دلا دی گئی گھر میں جو ساری چیزیں دیں ختم ہو گئی میں نے کہا باہر سے دلا دیں گا چیز تو بچے بھی خوش ہو گئی جو چیز ملے گیا میں چیز کھائیں گے بچوں کو بچوں کو چیز ہی اٹریک کرتی ہے وہ لیز و بسکیٹ بچے سکول جا رہے ہیں اور اتنی سردی ہو رہی ہے کراچی میں الحمدلاللہ کراچی کا موسم اللہ کا شکر اچھا ہوا ہے ملے پہلے ایسا ہوتا تھا کہنا کراچی میں صوبہ سردی ہے اور دوپہر میں فل گرمی ہوتی ہے لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں گئی گرمی ہے جو پہر میں نہیں ہو رہی کھنڈا موسم پورے دن ہی چوبیس گھنٹے ہی نڈا رہتا ہے ورنہ کراچی کے سردیاں بھی کراچی کی سردیاں بھی ایسی ہوتی نہیں کہ صوبہ سردی ہے اور دوپہر میں گرمی ہے اور جی راب میں دوبارہ سردی ہے تو پھر اس وقت سے بچے بیمار بچے بڑے سب ہی بیمار پڑتے ہیں اس طرح سردی گرمی ہے موسم چینج ہوتے رہتا ہے ابھی بھی سردی کا ایفیکٹ ہو پڑتا ہے بچے بہتیاتی ہی کر لیتے ہیں ہنڈا پانی پی لیں گے لیکن خانسی وغیرہ ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کافی پروٹیکٹیو جہتے ہیں اس طرح کے موسم میں فل سردی ہو تو فل ہی سردی ہو بچے کو سادھا پراتا چاہیے سادھا پراتا چاہیے لیکن پراتا ہے بچوں کے بغیرہ نہیں کھاتی لیکن آج میرا موڈ ہو رہا تھا تو میں نے کہا گوبی کا پراتا بناتے ہیں گوبی کا پراتا بناتی ہوں پھر یہاں میں نے توا رکھ لیا ہے تو پھر میں نے انشاءاللہ آپ کا شیئر کرتی ہوں گوبی کا پراتا یہاں میں نے گوبی کو میش کر لیا ہے اور یہ دو پیڑے بنا لیا ہے پراتا مارا ریڈی ہو چکا ہے بنا رہی ہوں میں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری لائٹ بھی آگئی ہے گاؤں میں بجلی آگئی ہے سیریسلی ہم گاؤں والے زمانے میں جا رہے ہیں اور موسٹ تقریباً یہی حال ہوتا جا رہا ہے ہمارا بس اللہ پاس ہمارے ملک پر رحم کریں دعا کیا کریں ہر وقت ہر نماز میں ہماری ہمارے ملک کے لئے پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے وہر پاکستانی جو بھی ہیں سب پاکستان کی خوشحالی کے لئے دعا کیا کریں پلیز یہی دعایں آشکل تو بس کہ ہمارے پاکستان کو پاکستان میں دھولیا ہوں برتض میں نے پہلے دھولیا تھے لائٹ دیوی تھی برٹض میں نے دھولیا تھے اب یہ کہ کوئی اور خاص کام نہیں ہے اب موبائل چارجن پر لگانا ہے سبہ جب لائٹ آئی تھی تو میں نے اس لائٹ بھی لگا لیتا کیونکہ نیم میں تھی میرے ذہن میں ہی نہیں رہا کہ ان کا موبائل آف ہو چکا تھا میرے ذہن میں ہی نہیں رہا کہ دونوں موبائل چارجن پر لگا لوں میں نے ایک ہزبین کے لگا لیا اپنا نہیں لگایا تو اب یہ بس میں اپنا ہوایل چارجنگ بھی لگاتی ہوں ساتھ ساتھ موائل بھی اس کر لیتے ہیں ساتھ چارجنگ بھی لگا لیتے ہیں دولوں کام ہو جائیں گے یہ دیکھیں کہ یہ پراتھا یہاں تھوڑا تو پراتھا کھل گیا ہے خیر ہو گئی ہے چاہر میں پراتھا پراتھا میں آتے ہیں آپ کو ساتھ باتیں کرتے ہیں بگ بوس دیکھنا ہے یار آت کا بگ بوس رہ گیا آپ میں سے کون کون بگ بوس فالو کر رہے ہیں یہ سیزن میں کافی ٹائم بعد مطلب میں سیزن 11 دیکھا تھا 13 بہت ہوا تھا لیکن وہ بھی دیکھنے سکی دی لیکن 11 میں دیکھا تھا ہنہا خان والا شلپا شند ہے اس میں وہ ہنہا خان نے جیتے دیں میں اس کو سپورٹ کر رہی تھی تو اس کے بعد سے میرا ایسا دل ٹوٹا تھا کہ میں دیکھا ہی نہیں تھا بگ بوس لیکن اس بار میں سترے کبھی کبھی آپ کو دل کرتا ہے ایک چیز کا اس بار میں دل کیا تو میں اس کو رہا فالو کرنا سٹا کیا اور اب مزہ بھی آرہا تھا دیکھنے کا سو اب آپ مجھے کومن سیشن بتائی گا آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پھر میں بھی بتاؤں گی کہ میں کس کو سپورٹ کر رہی ہوں سو دیکھتے ہم اس سال کون جیتا ہے مزہ تو آرہا ہے لیکن ٹاس بہت کم ہو رہے ہیں آر اس دفعہ ٹاس کا وہ مزہ نہیں ہے انٹرسٹنگ ٹاس نہیں ہے وہاں ٹاس تو کروایا ہی نہیں انہوں نے تک کہ جس میں وہ مللہ کوئی آپ کو چیز قربان کرنی ہوتی اپنی اس کا ویٹ کر رہی ہوں میں وہاں ٹاس کا بہو گا رومینیٹ کرنے کے لئے چب پاتا چلے گا لوائلٹی باگے سارے میمبرز کی ٹوورڈز ایچ ادر لیٹس ہی کہاں جاتا ہے یہ بٹ بوہس مجھے تو پراتھا دیکھیں باتوں باتوں میں دن ہو رہا ہے بس پر ہم بھوک لگ رہی بہت شدید آج گو بی کا پراتھا یہ نام سے بھوک لگ رہی مجھے پراتھا اور یہ نکال لیا ہے میں نے اچار اب ہم کھائیں گے گو بی کا پراتھا اب میں بچوں کو سکول لینے جا رہی ہوں سوائٹر پیننے جاؤں گی مجھے سردی بہت لگ رہی گی گھر میں تھی سردی لگ رہی تو باہر تو ہوا اس وقت تو ہوتی ہے سبا کا ڈائم ابھی اس وقت ٹائم ہو رہا ہے آپ کا ابلہ کرے سوا بارہ ساڑے بارہ تو چھٹی ہوتی بس اب نکال لیں لگیں یہ گھڑی ویسے پانچ میرا آگئے سو بارہ بچے نکلوں گی انشاءاللہ بچوں کو لے کے آتے ہیں سکول سے بچے سکول سے آگئے اچھا آج نابیہ کا میں آپ کو دکھاتی ہوں ایسا نابیہ نے نابیہ پیچھے وہ پیچھے بڑے نابیہ نے چھٹیا بنائی دی نابیہ کی میں نے تو بل کر دیں میں اس فائز بنائی اس فائز بنائی پیروہ لے کے بیٹے اب میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں آج گیس آرہی ہے آج لائٹ آرہی ہے تو دیکھیں گیس کا حال میں ٹال بندے میں دکھاتی ہوں بلکہ آپ کو گیس کا حال یہاں یہ چیک کریں بلکل گیس چلی گئی تھی ماللہ بھلکی بھلکی آرہی تھی یہ تھا کہ میں پرادہ بنانے رکھتی تو بلکل پرادہ نہیں منتا گیس آتی تو بجلی جاتی ہے بجلی آتی تو گیس چلے جاتی ہے پھر میں نے ریڈی منٹ جا پرادہ ہوتے ہیں ریڈی ٹو جو ہوتے ہیں پھر میں نے وہ بنایا ہے میں نے کہا چلے یہ تو ریڈی ہوئی جائیں گے اس کو بنا لیتی کس طرح بچے کچھ تو گھائیں اس کے بعد پھر پورے دن گیس نے زرادت کی کہ میں نے دال بنا کر رکھی ہاف دن ہوگئی دال لیکن چاول لی بن سکے میرے تو پھر میں نے حسبنو کہ دال مرنک لیتی ہوں پھر چاول کے ساتھ ہی کھاؤں گی چاول دال لے تو آپ آتے میں کچھ لیائی گا تو حسبن پھر یہ بریانی وائٹ بریانی اور ہماری سپیشل بریانی ہوتی ایک سپل بریانی ہوتی وہ لی آئیتا ہے ہم نے وہ کھائی بہت مزیقی تھی مجھ نے کہا کہ کہاں سے لے کر آئیتا ہے اس کی اس پلیسمنٹ سے ضرور پوچھوں گی اور آپ لوگاں ضرور شیئر کروں گی لیکن بہت مزیقی تھی جو بات ہے وہ لائٹ گئی بھی تھی گیس آری تھی فل گیس آری تھی مجھے لگا شاید گیس کا مسئلہ بھل ہو گیا ہوگا تو میں نے اس لیے مجھے کوئی ذہن میں ہی رہا کہ میں صبح صبح کی کھانا منا لوں وانہ میں آپ کو بتا کہ روزی صبح ہمیشہ دو تین ہفتے سے ایسی ہو رہا کہ میں صبح صبح منا لیتی ہوں تو مجھتا مسئلہ نہیں ہوتا بہار سے مانگانا نہیں پڑتا بار بار سو یہ بس یہ ہی تھا آج کا ویلوگ ویجلیے بغیر گیس کے بغیر ہوپولی آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یا رکھئے گا اللہ حافظ